اسلام علیکم ایوری ون اسیز ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر ممتاز یوٹیوب چینل آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پرائز بانڈ کے شیڈول کے بارے میں ہے تو آپ لوگ کے لئے خوش خبری ہے کہ جو پرائز بانڈ دوزر بائیس ہے اس کا سکیجول جاری ہو چکا ہے اور جو حکومت پاکستان ہے اس نے جو سات سو پچاس دو سو سو اور پندر سو رپے والے پرائز بانڈ کو بھی ختم نہیں کیا کوئی چفائیں گردش کر رہی تھیں کہ ان پرائز بانڈ کو بھی ریجسٹر کیا جائے گا یا ابھی کے لئے ختم کیا جائے گا تو اس کا سکیجول آ چکا ہے اور سوڑے سال ان کی قراندازی اگلے سال دوزار بائیس میں بھی چلتی رہے گی اس سکیجول میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی ضروری انفورمیشن معلومات میں آپ کو دوں گا تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اب اس پرائز بانڈ کی جو قراندازی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اگر کسی دن اس جو ڈیٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس دن اگر کوئی سرکاری چھوٹی ہوئی تو قراندازی اس سے اگلے دن چلی جاتی ہے اگر حکومت کو کسی وجہ سے سرکاری چھوٹی کرنا پڑ جاتی ہے ان تاریخوں کو تو قراندازی اس سے اگلے دن چلی جائے گی تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے دوسرا جو بانڈ ختم چکے ہیں وہ اس بار اس سکیجول میں نہیں شامل کیے گئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چالیس اور پچیس ہزار کے جو بیرل بانڈ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پریمیم پرائز بانڈ آ چکے ہیں ان کے سکیجول میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سکیجول میں کہ ان کی قراندازی کب ہے اس کے علاوہ پندرہ ہزار اور پچیس تر سو والے جو پرائز بانڈ ہیں وہ سکیجول میں شامل نہیں کیے گئے نہ ہی ان کی جگہ پریمیم پرائز بانڈ آیا ہے نہ وہ ابھی ڈیجسٹڈ ہوں گے تو اس لیے وہ قراندازی میں شامل نہیں ہوں گے دوہزار پائس کی قراندازی میں پچیس تر سو اور پندرہ ہزار والے پرائز بانڈ شامل نہیں ہیں تو اب چلتے ہیں جو پرائز بانڈ کا شیڈیول ہے اس کی طرف آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن پرائز بانڈ کی قرآن دازی کب کب ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں اگر جنوری کے مہینے کی تو جنوری کے مہینے میں صرف ایک قرآن دازی ہوگی اور وہ سترہ ایک دوہزار بائیس کو ہوگی اور سات سو پچاس حالے بانڈ کی یہ قرآن دازی پشاور میں ہو رہی ہے اس کے بعد اگر سیکنڈ پرائز پلیس میں بات کریں فروری کے مہینے میں دو قرآن دازی ہوگی ایک جو قرآن دازی ہوگی وہ پندرہ دوزار دے ایک تاریخ اس میں سو رپیہ اور پندرہ سو رپیہ والے پرائز باندھ کے قرآن دازی ہونی ہے سو رپیہ والے پرائز باندھ کے قرآن دازی منگل کوہدر آباد میں اور پندرہ سو رپیہ والے پرائز باندھ کے قرآن دازی مظفر آباد میں ہونی ہے یہاں پہ مارچ میں بات کریں تو مارچ کے مہینے میں تین بار قرآن دازی ہونی ہے جو پہلی قرآن دازی ہوگی وہ دس تین دو دار بائس کو ایک چالیس ہزار والے کی ہوگی اور ایک پچیس ہزار والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی ہوگی یہ جمعات والے دن کوئٹا اور پنڈی میں ہو رہی ہیں تو چالیس ہزار والے پرائز باؤنڈ کی جو قرآن دازی کوئٹا میں ہونی ہے اور پچیس ہزار والے جو پرائز باؤنڈ ہے اس کی قرآن دازی پنڈی میں ملکت ہونی ہے اس کے بعد جو تھرڈ قرآن دازی ہونی ہے مارچ کے مہینے میں وہ پندرہ تین دوہزار بائیس کو ہے یہ دو سو روپے والے پرائز باؤنڈ کے قرآن دازی ہے اور یہ منگل والے دن لاہور میں ہونی ہے پندرہ تین دوہزار بائیس کو اس کے بعد اگر اپریل کے مہینے میں بات کریں تو پندرہ چار دوہزار بائیس کو ایک قرآن دازی ہونی ہے اپریل کے مہینے میں صرف ایک قرآن دازی ہونی ہے اور وہ سات سپچاس والے پرائز باؤنڈ کی ہے یہ قرآن دازی کراچی میں ہونی ہے یہ سنوار والے دن ہوگا سو والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی فیصل آباد میں ہوگی اور پندرہ سو والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی راول پنڈی میں ہوگی اس کے بعد جون کی مہینے میں پھر تین قرآن دازی ہیں انہی ہیں جو ایک قرآن دازی ہے وہ پچیزار والی دوسری چالی جمعہ والے دن پچیزار والی کی حضر آباد میں اور چالیس ہزار والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی مظفر آباد میں ہو رہی ہے اس کے بعد جو جون کے مہینے میں تیسری قرآن دازی ہونی ہے وہ دو سو روپے والے پرائز باؤنڈ کی ہے یہ پندرہ جون دو آزار بائیس کو ملتان میں ہونی ہے اور بودھ والدین یہ قرآن دازی منقید ہوگی اگست کے مہینے میں پھر دو قرآن دازی ہونی ہے ایک پندرہ اگست دو آزار بائیس کو سو روپے والے اور پندرہ سو کی ہوگی یہ سنوار والے دن ہوگی سو والی کی مزفر آباد میں ہونی ہے اور پندرہ سو والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی پشاور میں ہونی ہے سبتمبر کے مینے میں تین قرآن دازی ہونی ہے ایک بارہ سبتمبر دوہ در بائیس کو ہوگی اور دوسری ایک پچیس ہزار کی ہوگی اور دوسری چالیس ہزار کی ہوگی پچیس ہزار والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دی سنوار والے دن فیصل آباد میں اور چالیس ہزار والے پرائز بانڈ کی قرآن دازی سنوار والے دینی کراچی میں منقض ہونی ہے یہاں پہ جو تیسری قرآن دازی ہونی ہے سپتمبر کے مہینے وہ پندرہ سپتمبر 2022 ہوگی یہ دو سو والے پرائز بانڈ کی قرآن دازی ہے یہ حیدر آباد میں منقض ہونی ہے اور جمرات والے دین یہ قرآن دازی ہوگی تو بھی آ جاتے ہیں دسوہ مہینہ اکتوبر کے مہینے میں ایک قرآن دازی ہوگی یہ سترہ دس دوہزار بائیس کو ہوگی یعنی سترہ اکتوبر 2022 کو ساس سو پچاس والے پرائز بانڈ کی یہ قرآن دازی ہوگی کوئٹہ میں ہوگی اور سنوار والے دین ہوگی یہاں پھر نومبر کے مہینے میں بات کریں تو دو قرآن دازی ہونی ہے ایک پندرہ نومبر 2022 کو سو والے کی ہوگی اور دوسری پندرہ نومبر 2022 کو ہی پندرہ سو والے پرائز بانڈ کی ہوگی تو سو والے کی پرائز باؤنڈ قرآن دازی منگل کراول پنڈے میں اور پندرہ سو والے کی کراچی میں منقض ہونی ہے دسمبر کے مینے میں پھر تین قرآن دازی ہوں گی ایک بارہ دسمبر 2022 یعنی بارہ بارہ بائیس اور دوسری بارہ بارہ بائیس کوئی پچیس والی ہونی ہے اور ایک چالیس والی ہونی ہے تو پچیز آر والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی سموار کو لاہور میں ہونی ہے چالیس ہزار والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی سموار والے دینی ملتان میں منقید ہونی ہے تو سال دوہ در بائیس کی جو آخری قرآن دار کے مہینے میں پندرہ دسمبر دوہ در بائیس کو ہوگی یہ دو سر بیہ والے پرائز باؤنڈ کی قرآن دازی ہوگی یہ قرآن دازی فیصل آباد میں جمعات والے دن منقید کی جائے گی تو یہ قرآن دازی کا مکمل شیڈول ہے دوہ در بائیس کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے علاوہ اس سلسلے میں کوئی اور مزید اپ ڈیٹ آئی کیونکہ لاشٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ شیڈول آنے کے بعد بھی کچھ بانڈز کو بند کر دیا گیا تھا پہلے جب شیڈول آیا تھا نومر کے مہینے میں تو اس میں پچھتر سو اور پندرہ ہزار والے بانڈ شامل تھے لیکن ڈسمبر میں پھر ایک نیا شیڈول جاری کیا گیا جس میں ان دونوں بانڈز کو ڈسکانٹینیو کر دیا گیا تھا اس سلسلے میں اگر کوئی اپ ڈیٹ آئی یا شیڈول میں کوئی اور اپ ڈیٹ آئی تو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اس چینل پر پہلی بارہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ